آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو میں ہوں رویندر سنگھ ایس ایم وی ڈی میں سکسٹی تھی میں کلاسز جو ہیں وہ اور ایڈ کیے گئے ہیں جس کو دیکھ کر بہاری کہیں راجیوں میں اس کا ویرود بھی دیکھنے کو ملا اور کہیں راجیوں میں یہ انکلیمنٹ بھی کیا گیا ہے حالانکہ جمہو کشمیر میں یہ ابھی اس کو انکلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے اس میں تھوڑا اور وقت لگ سکتا ہے لیکن میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرافک جو پولیس دواغ ہے لگاتار اپنا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو پہلے اویر بھی کیا گیا ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے اپنے سارے ڈاکومنٹ اپنے ساتھ رکھیں اور کسی بھی طرح کا جو قانون کا وائلیشن ہے جو ٹرافک رول کا وائلیشن ہے اس کو نہ کریں کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو چلان دینا پڑ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیشہ آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں ٹرافک بیباد کے دوارہ کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آج کی یہ ریپورٹ ہے وہ بیسٹ ہے کہ جو عام لوگ ہیں جو جنتا ہیں ان کے کیا عدکار ہیں وہ کس طرح سے اگر اس کو کسی طرح کی حراسمنٹ سہنی پڑتی ہے ٹرافک پولیس کے دوارہ حالانکہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ ٹرافک پولیس حراس کرتی ہے لیکن ہر بار ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ حراس نہیں کرتی ہے کئی کئی ایسے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کو اپنے عدکاروں کا جو پہچان ہے وہ بہت ضروری ہے وہ کیا عدکار ہیں یہ آپ دیکھئے کبھی کبھی ٹرافک پولیس کے سامنے عام آدمی لاچار ہو جاتا ہے اور کبھی ٹرافک پولیس کی حراسمنٹ بھی سہنی پڑتی ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ کو اپنے عدکاروں کی جانکاری ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اسی دن تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں اس صورت میں آپ کو چلان نہیں کٹے گا اور معاملہ کوٹ میں چلا جائے گا اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ٹرافک پولیس عدکاری آپ کی تلاشی نہیں لے سکتے کوئی بھی ٹرافک پولیس کرمی آپ کی گاڑی کی چابی نہیں نکال سکتا اگر کوئی ایسا کرے تو آپ ویروت کر سکتے ہیں اور شکایت بھی کر سکتے ہیں کونسٹیبل آپ کا چلان نہیں کٹ سکتا لیکن سیکیورٹی چیکنگ کے نام پر آپ کی آر سی کی مانگ کر سکتا ہے چالان کے لیے ایسائی یا ای ایسائی کے رینگ کا کرمی ہونا ضروری ہے ہیڈ کونسٹیبل بھی سو روپے تک کا چلان کٹ سکتا ہے چلان سلپ پر گٹنا اور دھارا کا بیورہ برنا ضروری ہے اگر آپ گٹنا کے بیورے سے سہمت نہیں ہیں تو آپ اس کا ویروت کر سکتے ہیں گاڑی زبط کرنے کی ستیتی میں چلان سلپ پر گاڑی کی دیٹیل اور گاڑی زبط کرنے کا کارن بھی لکھا ہونا چاہیے جس کورٹ میں چلان پیش ہونا ہے اس کا نام سمیں اور تاریخ بھی لکھی ہونی چاہیے بھوشے میں کبھی بھی کوئی پلیس ادھکاری آپ کو کرے پرشان گبرائیے نہیں کریں اپنے ادھکار کا استعمال جموسیٰ شیفونگمار کے ساتھ ریوندر سنگھ یو فار یو کے لیے